دکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے بیس ہزار درم بھی لیے اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہاں ایک خوبصورت بیوٹی پارلر بنا کر دوں چونکہ الحمدللہ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن جمال عطا فرمایا ہے اس طرح وہ بھی قد و کامرد شکل صورت کے حوالے سے بڑے خاندان کی بچی ہے بہت خوبصورت بلکہ آپ دیکھیں گے تو شاید اس کی قد مجھ سے دو تین انگل زیادہ ہوگی تو جیسے ہی میں وہاں پہنچا نا تو اس نے کہا جی انہوں نے مجھے ڈال دیا ہے اس کلب میں جس کو ڈانس کلب کہتے ہیں اب اس کے تک جب میں پہنچا تھا وہ تو کمالے تو فانے بتتمیزی تھا اچھا آپ کو نہیں پتا تھا نہیں نہیں مجھے تو ہی پتا تھا نا پھر کلب کلب کا یہ تصور ہے کلب تفصیل سے بتا دیتا ہوں کلب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پندرہ سولہ سترہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں جب آپ سٹیج کے اوپر لوگ سٹیج کے آخر کے اندر کرسیاں لگی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں پھر ان میسیجز محترمہ کے بارے میں سمجھا ہے کہ اس کی شکل صورت اچھی ہے یا اس کی آواز اچھی ہے یا اس کا ڈانس اچھا ہے تو ان کو کہہ دیا کہ جناب فلان محترمہ کو کوئی کہ فلان گانے کے اوپر ڈانس پیش کرے یہ عمومی کلب ہے تو یہ بیسیکل اس کلب کی ایک ویڈیو تھی جو آپ کی وائے تھے نہیں یہ کلب اس سے زیادہ خطرنات تھا اس کو کہتے ہیں ڈسکو کلب اچھا ڈسکو کلب کی ویڈیو تھی جو وائے تھے اچھا ڈسکو کلب میں کہہ کہ یہ پورا سٹیج ہے اس پہ خواتین بھی موجود ہیں مرد بھی موجود ہیں پھر وہی جو یورپ کا ایک خاص سٹائل ہے ڈانس کرنے والا تو اس ڈانس درہا میں جب وہاں گیا تو میرے لیے یہ ابھی میں حرانی میں تھا کہ یہ کیا کیفیت بنی ہوئی ہے ایک طرف میں نے دیکھا تو یہ محترمہ جنہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے چونکہ مفتی عبدالقوی کو پچھاننا بہت آسان ہے چاہے ٹوپی ہو چاہے جناب اپنا اینک ہو واسکٹ ہو نہ ہو خواتین مجھے بڑے جلدی پچھان لیتی ہیں تو یہ جب آئی نا تو انہوں نے آکے جیسی تھا میں سوفے پہ بیٹھا تھا اور گئے ہوئے بھی مجھے شاید دو منٹ ہی ہوئے گئے میں صرف دیکھ رہا تھا کہ بھی کیا ہو رہا ہے تو جیسی جناب انہوں نے مجھے وہ اشارہ کیا تو میں آ گیا اشارہ کرنے کے بعد آپ یقین کریں آپ کے میں سر پہ بھی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں بیٹی کی طرح جیسے آپ میری بیٹی ہو اس نے آکے مجھے اتنی زور کی جپھی پائی اچھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جپھی پانے کے بعد رونے لگ گئی اچھا رانے لگے یہاں کے جناب ان کے آنسوں کی وجہ سے مجھے محسوس بھی ہوا کہ خاسی رو رہی ہے جیسے جیسے ان کی ہچ کی جاہت بند ہوئی اب میں حقائق کو بیان کرنے والے شخصوں اور عامال کا تعلق نیت سے ہے میں اب اس کو بیٹی سمجھ رہا ہوں اس کے لیے میں ایک مشلح ہوں میں اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے جو مشکلات ہیں ان کے لیے میں مشکل کشاپ بن کر آیا ہوں میں نے پہلے اس کے ماتھے پہ بوسا دیا پھر اس کے جناب تسلی دیتے ہوئے اس کے گھردر پہ میں نے بوسا دیا اس کے بعد میں نے اس کے کان میں اس کو یہ کہا کہ میری بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مفتی عبدالقوی کا ایک مقام ہے یہاں کے لوگ اور یہاں کی تاجر برادی روزانہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں میں جا رہا ہوں میری بیٹی تیرا بیس ہزار دیرہم بھی اور تیرا پاکستان پہنچانا بحیثیت تیرے والد ہونے کے اور بچی بھی بیچاری یتیم تھی تو میں نے کہا آج کے بعد اپنے پر آپ کو یتیم نہیں سمجھنا میں انشاءاللہ یہ دونوں کام کرتا ہوں تو انہوں نے اس چکر میں آگ کی ویڈیو وائرل کر دی حالانکہ آپ حیران ہوگی آپ نے ان کے ساتھ ایک ہمدردی بچتائی انہوں نے آگ کی ویڈیو وائرل کر دی دیکھیں نا ویڈیو سے کیوں فرق نہیں پڑتا اچھا نہیں پڑتا آپ نے نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا اس لیے کہ نیت کے اوپر ہی سارا دارومت ہے بلکہ میں لوگ جو پھر باتیں کر لیتے ہیں آپ کے پروغرام کے توسط سے علماء سے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں بڑی اس کے راز کی بات کہ ایک محترمہ تھی وہ مجنونہ تھی وہ کس طرح حضور کو آ کے ملی اور کس طریقے پر حضور خاموشی سے کھڑے رہے کس طرح حضرات صحابہ کو اشارہ کیا کہ خاموش رہو یہ ایک پورا حدیث کے اندر ایک پورا یہ واقعہ موجود ہے بہرحال میرا ذہن اس وقت اس حدیث مبارک کی طرف کیا اگر میں گناہگار ہوں علماء میرے اوپر کوئی فتوانہ دے رہے بہرحال میرے ذہن میں وہ حدیث تھی تو میں نے یوں سمجھو کہ حضور کی سنت پر عمل کیا میں بڑے عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر فتوانہ لگائے گا ٹھیک ہے تو اب جب انہوں نے آپ کے ویڈیو وائرل کی تو آپ نے کیوں ان سے شکوا کیا اللہ اکبر دو لاک درہم کا اس وقت وہ تھانے میں مطلوب ہے روزانہ اس کو پیشی پڑ رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو خوش خبری سناؤں گا کہ دو لاک درہم میں سے اس کا ہمارا معاہدہ کتنے پیسوں پر ہوا ہے اور آپ سے یہ میرا وعدہ ہو گیا کہ جو پیسے پر یہ فراوانی کے ذات آئیں گے آپ کو میں ٹکٹ ضرور پیش کروں گا دبائی کے لئے دبائی کی بات ہو گئی آپ دبائی گئے وہ کہتے ہیں حریم شاہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئے تعلقات کے اچھے ہیں باپ کے اور حریم شاہ بیسے میں آپ کو ایک بات بات آپ میری بیٹی ہو بات یہ ہے کہ جس نے بھی مفتی عبدالکوی کا دل دکھایا جن نے مفتی نے ستایا وہ کیوں کہتے ہیں وہ بہر گیا وہ بیچاری سوائے سعودی عرب کے پورے عالم عرب میں بین ہے بین ہے دبائی میں وہ داخل نہیں ہو سکتی ملاقات اس لئے نہیں ہو سکتے وہ تو ترکی میں بیٹھی ہے یا یورپ کے کسی ملک میں ہیں قبلہ مفتی عبدالکوی صاحب عربی مہارات کا سفر کر رہے تھے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ خوشخبری سنا دوا کہ اس کی آپ میری سلو ہو گئی ہے اچھا آپ کی رہے ریم شاہ صاحبہ کی سلو ہو گئی ہے اس لئے کہ جناب اپنا انہوں نے جب یہ بات کی تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا کہ آپ کا اپنا میدان ہے میں نے کہا کہ آپ کا اپنا میدان ہے ہمارا اپنا میدان ہے اب انہوں نے وہ میدان کا رخ اپنی توپوں کا رخ کر دی یا ملنا فضل الرحمن صاحب والے بار سے اچھا ٹھیک ہے شاید وہ اپنے ویڈیو دیکھی ہوگی میرے پاس بھی لوگوں نے بھیجی تو بہرحال بد کلامی غلط ہے چاہے مفتی عبدالکوی کے خلاف ہو چاہے ملنا فضل الرحمن صاحب چاہے کسی رنجان کے خلاف ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو ویڈیو ہونے کے بعد لوگوں کی محبتوں میں تو کمی نہیں آئی لیکن مفتی صاحب کے پاس ایک بڑی موٹی رقم بیرونی دنیا سے آنے والے چونکہ پاکستان باشی طور پر بھی اس وقت غیر ہو ستا جاؤں گے تو میں اپنے محترم چیف صاحب کو اور وزیر آدم کو خوش خبری سنا دیتا ہوں کہ ہم نے پانچ لوگوں کی خلاف مقدمہ کیا ہے اور انشاءاللہ ایک بڑی رقم کیونکہ مفتی صاحب کے پاس بیرونی دنیا سے آ رہی ہے جہاں ڈالر بھی آئیں گے دیرم بھی آئیں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب بھی مستاقم ہوں گے اور یہ میرا ملک بھی مستاقم ہوں گا انشاءاللہ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے اپنا وقت دیا ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ